دوستو یہ کافی دلچسپ کہانی ہے چانسز ہے شاید آپ نے پہلے سنی ہو پر میں ایسے ہر بار انجوائے کرتا ہوں یہ کہانی ہے ایک کچھوں کے پروار کے اوپر ہے کچھوے ایک تو کافی ان کی آیو کافی لمبی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کچھ کچھوے کچھ سو سال تک جیتے ہیں اور دوسرا یہ بہت سلو ہوتے ہیں چلتے بھی سلو ہیں ہر چیز میں بہت تائم لیتے ہیں کچھوں کا یہ پریوار تھا جیسے آج کل سمر ویکیشنز ہے آپ بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی آؤٹنگ کرنی جائیں آؤٹنگ کہاں کرنے ہیں کیسے جانا ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے میں ان کو سات سال لگ گئے فائن بھی جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تو کس جگہ پر رکنا ہے اس میں ان کو اگلے ایک سال اور لگ گیا اس جگہ کو صاف کرتے اور جو سات میں کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تھے اس کو انپیک کرنے میں چھے مینے وار لگ گئے اس ساری محنت مشدد کے بعد جب انہوں نے کھانے کا سامان نکالا کافی بھوک لگ گئی تھی اب تک تو ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم نمک تو لے کر ہی نہیں آئے اور بھی فرگوٹن دو سالٹ کافی پرابلم تھی یار پیکنک پلان کیا کھانے کا سامان ہے نمک کے بینا کیا مزا تو فائملی کا جو ہیڈ تھا اس نے میٹنگ بلائی میں دیکھا بھی کس کو بھیجا جائے ہم نمک لانے کے لیے تو سب نے نرنے لیا کہ کچھوے تو ویسے سلو ہی ہوتے ہیں سب ہی سلو ہیں پر ان سب سلو کچھووں میں سے سب سے تیز رفتار والا چھوٹا ہے تو چھوٹے کو بلائیا گیا چھوٹا آپ جاؤ گے واپس اور نمک لے کر آؤ گے چھوٹا کے در میں نہیں جاؤں گا تو باپ نے پوچھا کیوں بھائی بھولا مجھے یقین ہے کہ جب تک میں واپس آؤں گا اس سے پہلے آپ کھانے کا سارا سمان ختم کر دوگے اس لیے میں نہیں جانے والا پوری فیملی نے مل کر اسے آشواسن دیا اسے وشواس دلایا کہ چھوٹے جب تک تم واپس نہیں آئے گا ہم تیرے سے پرومیس کرتے ہیں کہ کھانے کی چیز کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرے گا تو یہ آشواسن لے کر روتے چلاتے تھوڑا ہیسٹیشن کے ساتھ چھوٹا نکل پڑا پریوارواروں نے انمان لگایا کہ ہمیں اپنی جگہ تک مہنچنے میں کافی سال لگے تھے پر چھوٹا فاسٹ ہے جلدی واپس آ جائے گا ایک سال گزر گیا دو سال گزر گئے تین سال گزر گئے چھوٹے کے واپس آنے کا نمک لانے کا ابھی تک کوئی نام نشان نہیں تھا فائنلی پریوارواروں کی بھوک کا جو بلکل جب لیمٹ کراس ہو رہی تھی تو انہوں نے سوچا یار آپ جیسے بھی ہے بینا نمک کے کھانا کھا ہی لے تھے تو جیسے انہوں نے اپنا سینڈوچز اور جو بھی پیک کر کے لے کر آئے تھے کھانے کے لیے اس کو کھولا تو ایک دم سے وہاں پیچھے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا چھوٹا چھلانگ نگا کر سامنے آیا اور بولا دیکھا مجھے پتا تھا آپ لوگ ہے ہی ایسے آپ میرے ساتھ وشواشکہ ضرور کرو گے اب میں نمک لینے بلکل نہیں جاؤں گا آپ نے اپنا وعدہ کیوں توڑا تو دوستو اس کہانی کی کیا کافی سیکھے ہیں میرے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس میں سے پریوار میں ٹرسٹ پوزیٹیو ایکسپیکٹیشنز کافی کچھ ہے پر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو کیا سیکھ ملی نیچے کومنٹس باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں Thank you for watching موسیقی